دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے سپریب کورٹ میں کیا ہوا ہائی کورٹ میں کیا ہوا لڑائی کے میدان میں کیا ہوا الیکشنز میں کیا ہوا یہ سب باتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں بعد میں رہ جاتا ہے کیوالی تحاظ اور اتحاظ کا نرنے ہمیشہ اس کے پکش میں گیا ہے جو شکتشالی تھا اس نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا جو نیائے کے ساتھ تھا جو صحیح تھا اگر ایسا ہوتا تو دلی میں بابر روڈ ہوتی ہے بابر روڈ ہے لیکن رانہ سانگہ روڈ نہیں ہے کیونکہ بابر آیا ویجی ہوا رانہ سانگہ ہار گیا بھارت کی ہندو شاہی کیندم افغانستان سے ہوتی ہے سکورٹی 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 یہاں تک نہیں آ جاتی ہم نے کسی پر آخرمن نہیں کیا ہم نے کسی کے جیون مولنوں کو نشت نہیں کیا ہم نے کسی کے دھرم گرنتوں کو اور دھرمستانوں کو نشت نہیں کیا شاید ہم نیائے سنگت تھے شاید سکتے بھی ہمارے پکش میں تھا لیکن شکت ہی ہمارے ساتھ نہیں تھی اس لیے اتحاس نے ہمیں اس کی سزا دی اتحاس نے ہمیشہ ان کو سزا دی جنہوں نے ویجاروں کو کرم سے اور نیائے کو شکت سے ادھک مہت دیا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس کی تلانجلی کر دینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ نیائے کا اپنا مہت تو نہیں ہے لیکن یدی کنفلٹ کاف انٹرسٹ ہو تو شکت شالی بننا جیدہ عوشق ہے بھارت دھرم گروہ بھی تب ہی بنے گا جب ایک شکت شالی بھارت کا نرمان ہوگا جن لوگوں نے بھارت کے اوپر آکرمن کیا بھارت کے اوپر راج کیا اس پرکان سے راج کیا کہ راج کرتے وقت جاتے وقت اپنے گلاموں سے کہہ دیا کہ تم راج کرلو ہم تو جا رہے ہیں تو یہاں پر گلام بنش بھی بن گیا اگر ہم لڑائی کے وارفیر کے اصولوں سے دیکھیں کہ کسی بھی راشتر کی جو کمپرینسیو سٹیٹ پاور ہوتی ہے کن چیزوں سے وہ لڑائی لڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شکت شالی ہے دوسرا شکت شالی نہیں ہے کیا وہ اویڈ ہوتے ہیں اس کے کیا گھٹک ہوتے ہیں اس کے تو بھارت کے پاس جن شکتی دھن شکتی گیان کی شکتی ٹیکنالوجی کی شکتی اور جن لوگوں نے آکرمنٹ کیا ان کی ان کی شکتی کو اگر ہم یہ دیکھیں تو شاید ایک اور ہزار کا نپاد بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ نہیں کر پائے اور یہ پرشنے بھی کسی نے پوچھا اس پر میں آؤں گا بعد میں نویدہ دیزی نے اس کا بہت احرک اتر دیا تھا کہ کیا قارن ہے کس کے قارن بھی ہم لوگ اس لڑائی میں اتحاس نے ہمارا ساتھ یا ہمارے پکش میں نائے نہیں دیا کیا قارن ہے کہ کاشمیر میں ہم لڑ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر آکرمن ہو رہا ہے ہمارے اوپر باہر سے لوگ آ کر وائلیشن ہمارے بورڈر کا کرتے ہیں انفیٹیٹرز ہمارے یہاں آتے ہیں جبکہ پورا کا پورا کاشمیر بھارت کا بھاگ ہے ابھین بھاگ ہے قانون کے انسار وہاں کے راجہ نے یہ ہستاکشت کیے ہمیں دیا کیا قارن ہے کہ کروڑوں کی سنکھہ میں بنگلہ دیش سے لوگ بھارت میں آتے ہیں ہم بال لگاتے ہیں وہ لوگ وہاں سے منع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آدمیوں کو آنے دیجئے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں اب بھارت میں دو کروڑ ناغری کرتے ہیں ہم ہر ائرپورٹ کے اوپر میں امیگریشن کی چیک پوسٹ لگاتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایک آدمی بینا پاسپورٹ کے یا بینا ویزا کے بھارت میں پرویشنہ کر جائے یہاں پر لاکھوں کی سنکھہ میں کروڑوں کی سنکھہ میں لوگ آتے ہیں سپریم کورٹ بھی یہ وہ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے جو اس کے لئے ذمہ دار ہیں وہوں نے جو کام کیا ہے وہ بھارت کے اوپر آکرمن کے برابر کام کیا ہے اور وہی سرکار اس سپریم کورٹ کے پچی جولائی دوہزار پانچ کے نیڑنے کے تین دن کے اندر میں ایک نئے آدھت دے جاری کر کے انہیں سارے کے سارے قانونوں کو فارنرز ایکٹ کے اندر میں انکارپورٹ کر لیتی ہے کیونکہ جو وہ آئی ایم ڈی ٹی ایکٹ تھا اس کو سپریم کورٹ نے نیل اینڈ وائٹ کر دیا یہ سب باتیں ہمیں سوچنے اور سمجھنے کیا ہو شکتا ہے ایک کارن میں زیادہ چیزوں میں نہیں جانا چاہتا اتنا سمجھ بھی نہیں ہوگا کی بھارت ویدیشوں سے اتنا نہیں ہارا انگریزوں نے بھارت کے خلاف کوئی لڑائی ایسی نہیں جیتی جس میں کی انگریزوں کی فوج میں بھارتی سپاہی نہیں تھے چاہے وہ پہلے بنگال نیٹیو آرمی تھی 1857 کے اندر میں سکھوں اور گرخاز نے ان کا ساتھ دیا جب سکھوں سے لڑائی ہو رہی تھی تو باقی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہمیشہ نیٹیو آرمی ان کے ساتھ تھی جب جب آکرمان ویسٹ سے ہوا چاہے وہ پارتھنز تھے چاہے ہون تھے چاہے منگولا ہے یہ بعد میں بھگل آئے تو لشر کہاں بنے وہ تو تھوڑے سے لوگ آئے تھے لشکر بنے کابل میں جس وقت تو اسلامائز بھی نہیں ہوا تھا لاہور میں سرہند میں ہندوستانیوں کو ہرایا ہے تو ہمیشہ ہندوستان کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا دیش کا اور درد ہے تو کہولی اسی بات کا بھارت کے اتحاس میں اگر درد کہولی اس بات کا نہیں ہے کہ ویدیشوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ان کا تو ہم مقابلہ کر لیتے دکھ اس بات کا تھا کہ ہمارے سبھی لوگوں نے ساتھ نہیں نبھایا اور ساتھ نہیں دیا اور اس کی فیلنگ آج بھی مجھے اس دیش میں ہوتی ہے اور بھارت کو انتری بھائی شکتیوں سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ خطرہ اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہی کہیں راشتر کی سرکشہ راشتر کی اسمتہ راشتر کے گورف کا سودانہ کر بیٹھیں اپنے آج کے سخ کے لیے موسیقی